کہ اللہ نے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں ان کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں جب بھی کوئی چیز گندی ہو جاتی ہے میلی ہو جاتی ہے تو ہر چیز کو پانی سے نہیں صاف کیا جاتا ہے بعض چیزوں کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے بعض چیزوں کو کسی اور چیز سے مثلا موبائل ہے یا لیپ ٹوپ ہے تو اس کو آپ کبھی بھی پانی کے ذریعے نہیں دوئیں گے اس کو کچھ اور چیزیں ہیں جن سے دویا جاتا ہے زمین گندی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ ہر وقت زمین کو پانی سے ہی صاف کیا جائے فقہانے اس کو صاف کرنے کے تین چار مختلف طریقے ذکر فرمائے ہیں اگر مسجد کا فرش ہے سخت ہے اگر وہ ناپاک ہو جائے آپ اس پر پانی بہا دیں وہ پاک ہو جائے گا اگر وہ نرم مٹی ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ناپاک جگہ سے تھوڑی سی مٹی جو ہے اس دائرے سے جتنی جگہ زمین کی ناپاک ہے اس دائرے سے آپ ناپاک مٹی کو اکھار کر کہیں دور پھیک دیں اس سے پاک ہو جائے گی یا اسی طریقے سے وہ جو ناپاک جگہ ہے اس پر کوئی پاک مٹی اس پر پھینک دیں تاکہ وہ ناپاکی والی جگہ اندر چھپ جائے تو یہ بھی اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسجد کے سہن پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو اس دھوپ کے ذریعے سے ان شعاؤں کے ذریعے سے اگر وہ جگہ خوشک ہو جاتی ہے تو ان شعاؤں کے ذریعے اس زمین کے ٹکڑے کا خوشک ہونا یہ اس کے پاک ہونے کا طریقہ ہے ایسی طریقے سے لوہا ہے لوہا اگر زنگ آلود ہو جائے تو اس کو ضروری نہیں کہ ہم پانی سے دھویں تو وہ صاف ہو جائے گا بلکہ اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالنا پڑے گا تو جتنی زیادہ سخت گندگی ہوگی اس کو پاک کرنے کا طریقہ بھی اتنا زیادہ مشکل ہوگا تو انسان کا دل جو ہے یہ گیارہ مہینوں کے اندر گناہوں کے اثرات سے ناپاک ہو جاتا ہے حدیث پاک میں بھی ہے جیسے ہی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے کسرت سے گناہ کرتا رہے گا دل بالکل سیاہ ہو جائے گا تو اللہ پاک نے یہ روزے اس لیے دیئے ہیں تاکہ ہم ان رمضان المبارک میں صبر کی بھٹی میں اپنے نفس کو ڈال کر ہم اس نفس کو پاکیزہ بنائیں اس نفس کے اندر سے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائے مثلا جب ان روزے کے اندر صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک بھوک کی شدت میں سبر کرنا نہیں کھانا یہ ہے بھوک کی شدت کو برداش کرنا اس سبر کی بھٹی میں ہم اپنے نفس کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ اللہ کا فرمان بردار بن جائے گناہوں سے پاک ہو جائے یہ ایسی طریقے سے پیاس کی شدت ہے یہ ایسی طریقے سے گناہوں کی شدت ہے گناہ کا دل چاہ رہا ہے آپ گناہ نہیں کرتے اس پر صبر کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی روح اور آپ کا نفس اور آپ کا دل پاک ہو جاتا ہے تو اللہ پاک نے یہ جو مہینہ دیا ہے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو جو گیارہ مہینوں میں ہمارے نفس پر گناہوں کی نحوست لگی تھی اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے یہ اللہ پاک نے مہینہ دیا ہے تو اس مہینے کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے اس پر آمال کریں تاکہ ہمارا دل ہمارا نفس گناہوں سے پاک ہو جائے جب گناہوں سے دل پاک ہوگا اس سے فائدہ کیا ہوگا اللہ نے فرمایا روزے رکھو تاکہ آپ پرہزگار بن جاؤ فائدہ کیا ہوگا قرآن میں ایک آیت ہے سورة البقرہ کی ابتدائی آیات اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا روئی بفیہ ہدل المتقین کہ یہ کتاب ہے لا روئی بفیہ جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے جو متقی ہیں جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک بنا دیتے ہیں پرہزگار بن جاتے ہیں پھر قرآن کی ہدایت ان کو نصیب ہوتی ہے پھر قرآن کے انوارات قرآن کے فوائد ان کو حاصل ہوں گے جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک بنا لیتے ہیں تو یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے اس مہینے میں اپنے نفس کو اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا ہے تاکہ قرآن کے جو فوائد ہیں قرآن کی جو ہدایت ہے وہ ہمیں نصیب ہو اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے